سارے گمہ کاروان اس توفی میں ہیں پانچ ہزار سرہرے گانے اور کچھ یادیں موسیقی 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 بریک نہیں لگاتا تو ایکسڈنٹ ہو جاتا پھر آپ کہتے ہیں ایکسڈنٹ کر دیا ہے اب دیکھئے مہتا جی میں بھی تو آیا ہوں میرے آنے کا کچھ پتا چلا بات کیے مہتا جی کہ ساپ کے آنے کا بھی پتا نہیں چلتا یہ بےہودھی باتا کرنے کی ضرورت نہیں کندن ساپ ہے کیا اس میں بےہودھی کی کیا بات ہے میں تو کہہ رہا تھا کہ ساپ کے آنے کا بھی پتا نہیں چلتا تو پھر بچ کے نانا بیٹے لائے مہتا جی اپنی پکار مہتا جی تیس روپے ایڈوانس کے کٹے اب مہتا جی پرسوں بھی تو اس نے پانچ روپے ایڈوانس کے لیے تھے کندن اس سب ملا کر ہی تیس روپے ہوتے تھے تو میٹا جتنا مسکہ لگانا لگا لے لیکن تجھے بغار اتنی ملے گی جتنی ہے میں مسکہ لگا رہا ہوں نہیں مسکہ نہیں شد گھی آجا جیو راؤں مہتا جیو میری بغار آجا جب آجا 중에 müہتا جی سکتے ہو کوئی ہو سکتے ہیں ہو گئے ممتھو پھر مکنی ہو ارے پھر کون کہتا ہے وہ لگتی ہے ہو گئی دیکھ پھر مکنی پھر کون کہتا ہے پان کی ویگم ہمیں دھوگا نہیں دے سکتے ای لحظہ آنا کیا تھا ہارنے کی سکتے دس کی بیس ہو جاتے تو آج بنارسی بھائی کا گانا سنتے کون بنارسی بھائی بنارسی نہیں آئی بہت اچھا گاتی ہے میں تو میں اس بڑاپے میں جنمن دادا بھی مر بٹے اس کی آواز پر جو جنمن دادا کیا جنمن دادا آتی ہے مارے توری ترچین جریوں کے بابا وہ بھی ایسے گاتی ہے کیا ارے تو تھوڑا ہی سا فبر ہے چلو تاج کا گانا اپنے سر رہا مجھے گھر سے بلا لیں لاوے گانا آو بے جو جاؤ ارے یہ دیوار کیسے ٹوٹ گئی تمہارا پڑوسی ویجے ہے نا اسے کی کٹوٹ ہے نانی ارے ویجے نانی نانی بہت اچھا بہت تم آگئی ملا آگیا نانی اچھا بہت ہوگی یہ پھول کیسے وزن کیسے پھول سکتا ہے چھوڑ دیں مجھے نانی یہ ایک بالہ ہے پہلے سے تم کچھ دبلی ہوگی لو سنو پنگلے کی باتیں یہ عمر وزن بڑھنے کی ہے یہ کیا بات ہوئی اب دیکھو نانی تمہاری عمر میں اور موسی کی عمر میں کتنا فرق ہوگا میرے مو مطلب نا مجھے ترے یہ چونچل ایک آنک نہیں باتیں ایک آنک نہیں باتیں کیوں موسی تمہاری دوسری آنک کو کیا ہوا اری یہ دیوار تو نے توڑی ہے لو آتے ساتھ ہی شکارت پہنچ گئی موسی تم اپنی پرانی عادت نہیں چھوڑ ہوگی تمہیں کے چھوٹ بول رہی ہو نانی یہ دیوار پچھلی برسات میں گر پڑی تھی اور تھوڑی بہت میرے آنے جانے سے چھوٹ گئی تیرے آنے جانے سے ہاں میں تمہارے کمے سے پانی لیتا تھا گلی کا نل کیا ٹوٹ گیا تھا تلسی کو پانی دیتا تھا اور نانی گھر کی دیکھوال بھی تو کرنے ہی تھی بہانہ تو تو ایک منٹ میں بناتا ہے ارے گھر میں رکھا ہی کیا تھا جو چوڑ لے جاتے اری نانی چوڑوں ہونے ہی جانتی ہو چھٹکی دروازے تک نہیں چھوڑتے وہ کس کام آتے کھانا پکانے کیلئے تم تو اچھی درہ جانتی ہو اری نانی یہ کسے اٹھا لائیں کلکتے سے رچنی رچنی اتنے بڑی ہوئی نہیں سکتی تمہارا جواب نہیں پانگی لے گو تم اتنے بڑی ہو گئی اور ہمیں بتایا تک نہیں یہ جوے کی باتیں باہر کیا کر وہ بڑی ہو گئی ہے میلے لیے تو ابھی تک وہی ہے وہی کا وہی رکھا ہے ذرا نہیں بڑھلا ڈامے اٹھا آپ رہنے دیجئے میں اٹھا لوں گے آپ کیا مجھے بھی تم کو آپ کہنا پڑے گا تو تم نے مجھے آپ کیوں کہا اچھی نہیں کہوں گی رچنی میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں یا سچ مجھ تم اتنی خوبصورت ہو گئی ہیں دونوں ہی باتے ہوئی ہیں اہاں میرا بھی یہی خیال تم پاک شیطان ہو گئے چلے بنار سے اداس نہ ہوا مصیبت ہو گئی اب تو جان نہیں پڑے گا اچھا نہیں میں جا رہا ہوں ضروری کام ہے موسیقا 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 اب تو مشکل ہے سبھلنا تیرے شادائی کا بے قراری کے لیے یوں ہی تھے سامان بہت کمنا تھا پہلے ہی عالم تیری ہنگرائی کا اُس پر تیرا جھجکنا جھجکنا اُس پر تیرا جھجکنا کچھ اور رن ملایا مہ دل میں آپ آئے جیسے کہ چاند آیا موسیقی تم نہ دیکھو تو تماننا ہمیں کڑپا دی ہے دیکھتے ہو تو خیامت سے گرر جاتی ہے مصوراحت ہے کہ لہاتی ہے بچھلی جیسے دیکھئے آج تو کس کس کی قزاری ہے گھبرائی شم میں مہتل گھبرائی شم میں مہتل پروانہ جگ مگایا مہتل میں آپ آئے جیسے کہ چاند آیا موسیقی 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 کیا کرتے ہیں سیر بنارسی دارچی کرتے ہیں جی لینڈین کا کام کرتے ہیں بنا دوزہ اپنا بھی کام شروع کر دوں پھر کچھ کام بنا نہیں بچے چل دی روز آتے جاتے رہو گے تو کام بن ہی جائے گا تو تم بھی کھاؤ میں کیوں کھاؤ بنارسی بھائی کو کھلانا اچھا یاد دلا دیا اسے رضی اللہ ہے بھی بہت پسند کیا لڑکی ہے اچھا کیسی ہے بہت بڑیا اب پھر مجھ پہ تو جان دے دی بڑی خوشی بھی بات میں تو جھوٹ بول رہا تھا کل رات پہلی مرکلا دوزہوں کہنے پر گانو سننے گیا تھا پہلی جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہو اب جھوٹ بول رہا ہوں نہیں میں مطلب پہلے نہیں رات تو نانی کے در کے مارے جھوٹ بول دیا تھا رجل میں سچ کہہ رہا ہوں بیٹھو ناراض نہیں ہوتے آج ہمیں تمہیں کہانی سناتا ہوں بہت دن ہوئے یہاں راجگر میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی رہتے تھے لڑکے کو لڑکی بچپل سے بہت اچھے لگتی تھی ایک دن کھیل کھیل میں لڑکی نے لڑکی کو ایک تاش کپتہ دے دیا اس دن سے لڑکے نے لڑکی کا نام پان کی بیگمت سے لیا کچھ دنوں بعد لڑکی کلکتے چلی گئی اور لڑکا اس تاش کے پتے کو اپنے جان کے ساتھ لیئے مدیدہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لڑکا جواری ہے تاش کا پتہ جب میں لیئے پھرتا ہے لیکن انہوں نے کیا معلوم تھا کہ وہ لڑکی کی نشانی کی لڑکی کلکتے سے واپس آگئی اور پھر مارو میں کیا ہوا کیا ہوا ہوا یہ کہ لڑکی لڑکے کو بلکل بھول گئی کہاں بھول گئی تھی میری نگاہ نے کیا کاملا جواب کیا تم ہی کو لاکھوں حسینوں میں انتخاب کیا کام پہ نہیں جانا ہے آج بھی چوں آج کیا بات ہو گئی تمہیں نہیں مارو جا جا کام پہ جاؤ مارو 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 کہتے ہو کندن بھولی میں کشپاکیاں جا رہی ہیں چھوڑی دیری میں آیا ما یہ کندن بھہیا کیا ہوا اس کی کہنے سے کیا ہوتا ہے شروع میں سب ایسی کہتی ہے تو تو چل دیکھا جائے گا رام رام بہن رام رام نانی آج کنڈن تو آج کیسے آ گیا؟ آ بیٹ بیٹا کیا بتاکتا ہم نانے؟ Roze آنا نا کرتا تھا لیکن کام سے فرصتی نہیں ملتی آج تو میں نے سوچا کچھ بھی ہو جائے نانی کے چرنچے ہوں کریں جاؤں گا۔ یہ تو کام کے پیچھے دیوانا ہے اچھا ہے بیٹا کام دھنگے سے لگے رہا نانی کا مقام تو اچھا ہے دو چار سو روپے اور لگ جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے میں کیوں اس جھنجھٹ میں پڑھوں رجنی کا بیاں ہو جائے گا اس کا دولہ خود ٹھیک کرا لے گا ہاں اچھی یاد دل آئی بیٹا ان کی یہ دیوار وجے نے توڑ دی ہے اسے تو بنوا دے یہ کیوں تکلیف کرے چار ہرتے ہی تو لگانا ہے میں نے وجے سے کہہ دیا ہے لگ جائے وجے سے کہہ دیا ہے تو لگ چکے نانی اس میں تکلیف کی کونسی بات مجھے بھی تو سیوا کرنے کا موقع دو میرا ایک دوست یہی کام کرتا ہے مجھ سے کیا کی بنوا دوں گا اچھا نانی میں کام پچھتا اچھا راما جا دو میری ٹوکری دو نا بہت میرے ٹوکری دیتے ہو کی نہیں مارو مارو مجھے ہی مارو گئی مارو 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 چلے جائیں گے میں تو جاؤں گی تھوڑی در تو شامت کرو تو ٹھہر جائیں گے آپ کا دل میں بٹھا لو کب تلک رہیے گئیوں دور کی چاہت بن کے کب تلک رہیے گئیوں دور کی چاہت بن کے دل میں آ جائیں اکرار محبت بن کے اپنی تقدیر بنا لو تو چلے جائے گا آپ کو دل میں بٹھا لو تو چلے جائے گا آپ کو دل میں بٹھا لو مجھ کو اکرار محبت سے حیاتی ہے مجھ کو اکرار محبت سے حیاتی ہے بات کہتے ہوئے گردن میری جھک جاتی ہے دیکھے سر کو چھتا رہا تو چلے جائے گا دیکھے سر کو چھتا رہا تو چلے جائے گا ہر آپ کو دل میں بٹھا لو ایسی کیا شرم ذرا پاس تو آنے دیجئے ایسی کیا شرم ذرا پاس تو آنے دیجئے رکھ سے بکھری ہوئی سلفیں تو ہٹانے دیجئے پاس آنکھوں کی بجھا لو تو چلے جائے گا ٹھہریے ہوش میں آلوں تو چلے جائے گا آپ کو دل میں بٹھا لو تو چلے جائے گا آپ کو دل میں بٹھا لو بہت دیر ہو گئی نانی ڈاتیں گے ڈاتیں گے تو صحیح ایسا کرتے ہیں پہلے میں جاتا ہوں تم ایک میرے گھڑلی کہا نہیں ہاں ایسا کرتے ہیں ایک لاکھوں پائے جان بچے کس کی میری اور کس کی لیکن بتا تو صحیح کیا ہوا بتا تو بتا تو بتا بتا کیا ہوا ہوا کیا نانی ایک پاگل ہاتھ میں چاکو لی ہے اتنا لمبا اس سے ذرا ذرا لمبا تھا بس ہاتھ میں چاکو لی ہے لوگوں پیچھے بھاگ رہا تھا ہاں کھولا چاکو ہاں کھولا چاکو نانی اس وقت میں وہاں سے گزر رہا تھا معلوم نہیں کیا ہوا اس نے لوگوں پہ چھوڑا اور بھاگا میرے پیچھے ہائی رام پھر 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 وہاں سے بھاگا میں یوں بھاگا اور وہ میرے پیچھے بھاگا قریب تو تھا ہی اس نے حملہ کیا مجھ پہ اور میں یوں تاکے بچا ہائی رام وہ برگت کا پیڑ ہے بازار کے پاس بس میں اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اس نے پھر ہمنا کیا اور میں نے پیر گئی یوں تک کر گیا بس نانی اب تو کبھی وہ آگے اور کبھی میں پیچھے کبھی وہ پیچھے اور میں آگے یعنی ایک دفعہ وہ پیر سے جا کے تک آگیا اور گر پڑا اور میں میں باہر مکلا اچھا کہا اچھا کہا کسے لوگ بھی ہوتی ہیں پھر وہ پاگل گیا کہاں مجھے کیا معلوم میں نے موڑ کے دھوڑی دیکھا تھا ایک تو پاگل اوپر سے کھلا چاپو پھر یہ کیا کرتا ہاں یہ تو بچ گئے شکر میں سمجھے تھا گر گئے یہ لو نانی کیا ہے بیٹا یہ میری پگار ہے تو رکھنا اپنے پاس میری نانی ہو نا اب دیکھو نانی آج تک ایک پھوٹی قوڑی نہیں بچی جو کچھ ملا کھا پہن کر برابر ہو گیا اب یہ تمہارے پاس رہیں گے کچھ تو بچیں گی کبھی تو کام آئیں گے اتنا بڑا ہو گیا لیکن ہے وہ ہی بچہ یہ ساری کندن لایا ہے میرے لیے بڑے اچھی ہے پورے پچیس روپے کی ہے اچھا بیٹا ہو تو کندن جیسا ہو سچ ہے آج کل کے زمانے میں تو کندن اور ویجای جیسے لڑکے ملنے مشکل ہے ویجای کا نام میرے کندن کے ساتھ مات لو کیوں ویجای میں کیا برائی ہے اس نے تو اپنے پوری پگار میرے حوالے کر دی ہے پوری پگار تمہیں دے دی ہاں اس میں بھی کچھ بھید ہوگا تم کیا جانو اس نمبری کو مجھے تو اس میں کوئی بھید نظر نہیں آتا دیکھ لیے نا پس میرا مونہ کھلواؤ کیا مونہ کھلواؤں اگر وہ تمہاری ٹوٹی ہوئی دیوار اب تک بن جاتی تو کاہے کو بدنامی ہوتی کیسی بدنامی لیلا بہن رجنی جیسے تمہاری ویسے میری مارتے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے کہتی کی زبان نہیں پکڑی جاتی میری نہ مانو تو دستانوں سے پوچھ لو ڈیوار کا کیا ہے بن جائے گی کس کی بدنامی رجنی کی رجنی کی بدنامی میں نے تو کوئی بات نہیں سنی تم سے کس نے کہا نانی کندن کی ماں نہیں تم نے کسی اور سے بھی سنا نانی یا صرف اسی سے مجھے اور کون کہتا مگر دنیا والوں کی زبان کوئی بند تھوڑے ہی کر سکتا ہے تو دنیا والے صرف کندن اور اس کی ماں سے ہی کہنے گئے تھی مجھے یہ رجنی کی بدنامی کون کرتا ہے دنیا دیوار بھانت کر تُو جاتا ہے کیا میں جاتا ہوں لوگ کچھ کہیں گے نہیں کون لوگ میں کس کس کا نام لوگ آگ تو صرف تم مات بیٹوں کو لگنے نام کس کا دے گا دیوار بننے سے آگ تو تُو تُجھے لگی ہے تیری پھوکٹ کی روٹی جو گئی تُو خوکٹ کی روٹی کی بات مت کر میں کس کا دیا نہیں کہا تھا صرف ایک کا نام بتا جو یہ بدنامی کرتا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا دیکھ کندن یہ رجنی کی بدنامی کا سواد ہے اب سے تُو نہیں یہ تیری اممہ نے اس کے خلاف کوئی بات زبان سے نکالی تو تم دنوں ماں بیٹوں کو اسی دیوار کی نیچے گار دوں گا اپس نے پاپکا گھرس میں رکھا ہے بیٹوں اس دیوار کی نیچے کون گھرس ہے موسیقی 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 تم نے مانگی یا اس نے دی یہ تم جانو ناک تو دس چنوں میں تمہاری کٹھی ماں تمہیں کتنا کہا کہ نانی کو یہ سب کہہ کر اسے دکھ پہنچانے سے کیا فائدہ پر تم نہ مانی میں کوئی ان کی دشمن ہوں جو ان کی بیزیتی سے خوش ہوں آج اس نے یہ کہا پل نہ جانے کیا کہے گا آپ کے کچھ کہہ کر دیکھیں سبان کھینچ لوں گا نہ بیٹا نہ میں نے تو بھگوان پر چھوڑا پر اگر اس کی یہی حرکتیں رہیں تو ایک دن اسے ہکڑے لگے اور لگے سوچا تھا کیا ہوا گیا خوشے پکار دی خوشے بدنام کیا سمجھ میں نہیں آتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ویجھے نے یہ سب کہا اسے کان پکڑا کیسا میرے دل کو دکھ ہوا ہے میں مندر جا رہی ہوں ویجھے آئے تو نہ آنے دینا اب اس کے یہاں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے ماں تم نے تو کمانی کر دیا اتنی جلدی یہ سب سوچا کیسے بیجھ میں ویجھے نے تو ایسا کتا کتا کہ بس مزہ آ گیا اب کرتی ہو تیری چٹ ملنی اور سٹ بیا نہ ماں اتنی جلدی نہ کرنا برنانے شک پڑ جائے گا ارے تو نے مجھے بچھو سمجھ رکھا ہے اب بھی کائل نہیں ہوا چلو ماں پاس روپے کی کمیز ضرور پٹی لیکن پاس ہزار کا مکال مل گیا پان کی بیگم تمہارے گلاب جاون لائے ہوں گرمہ گرمہ لو کھاؤ کیا ہوا نانی نے کہا ہے کہ تم یہاں مت آیا کرو اہاں کیوں تم نے کندن کو کار خانے میں کیوں مارا ارے اسے گھر پہ مارتا تو پولیس کیس ہو جاتا تم کو تو اسے گھر پہ ہی مار سکتا ہوں جو تمہارا جی چاہے سکتا اچھی زبدستی جس کا جی جائے برنام کرے اور میں چپ رہا ہوں تم چپ کیوں رہو سارے دنیا میں چلا چلا کہ کہو کہ تم اپنی پگار ہمیں دیتے ہو ہاں یہ کیا ہے میں نے پگار بگار کو کوئی ذکھ نہیں کیا تو کیا کندن کو سپنا ہے پھا مجھے نہیں معلوم اس نے کہا اور تم نے یقین کر لیا اور میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے کیا معلوم سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے رشنی تم پاگل ہو گئی ہو تمہیں معلوم نہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے رشنی میں نے کہہ دیا تھا تکریہ یہاں کیا کر رہا ہے کچھ نہیں جا رہا مجھے کہاں جا رہا بھائی میں اس کو سر طور دوں گا چودہ گئی گا آپ کو یہ کل سر طور دیں گا میں اس کی ایڈی ایڈی توڑ دوں گا چل ویڑا ساتھ چل لیکن یار وہ ہے کون وہ ہی کندن کا بچہ اسی لڑائی پر اس نے نینا چانے کیا کیا سچ جھوٹ نانی سے جا کے لگا دی میرا ان کے گھر آنا جانا بند ہو گیا آرہ وہ ہے چلنا ابھی چل کے اس کی اکل ٹھیک کرتا ہوں چل ویڑا ساتھ لیکن یار ایک بات ہے کیا یا تو اپنا بیجا خراب ہو گیا یا پھر میں پی کے کچھ ہوشکی بات کر رہا ہوں بولنا کیا دیکھ دیکھ ایک دفعہ تُو نے جگنا کہنا تو نانی خفا ہو گئی اب کہ جگنا کرے تو رجنی میں خفا ہو جائے گی سوچ لے رجنی رجنی تو خود پاگل ہے اس نے بھی کندن کی بات کا یقین کر لیا ہاں دیکھ یہ تو بڑی کروڑ ہو گئی کوئی بات نہیں لنا اچھی بات نہیں رجنی تو کنم تُجھ سے پریم کرتی ہے نا کیا معلوم پریم کرتی تو خواہ ہوتی ہاں لیکن تُو بھی تو رجنی سے پریم کرتا پر تُو کی خواہ ہوتا ہے واہ واہ اچھی نہیں رجنی رجنی بہت خفا ہو کیا بات نہ کرنے کے قسم گھا رکھئے رجنی میں تمہاری قسم گھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں بدنام نہیں کیا دیکھو تم مجھے خواہ خواہ ستا رہی ہو تم ستا رہے ہو کہ میں لو اب تک قسم ڈھوٹ گئی اب بات کرنے میں کیا ہے رجنی میں تو تمہاری علاج کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور میں تمہیں بدنام کروں گا رجنی میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں بیچھے تم یہ کھیل تو نہیں کھیل رہے ہو تم اس کو کھیل سمجھے ہو مگر ایک دن بکھا دیں گے محبت اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے ہم سے ہوتی محبت چو تم کو ہم سے ہوتی محبت چو تم کو تم یہ اپنا چلن چھوڑ دے تے درد ہو تا جو کچھ بھی ہمارا تم یہ دیوانا پن چھوڑ دے تے چھوڑ دو تم عدار اٹھنے کی چھوڑ دو تم عدار اٹھنے کی ہم یہ دیوانا پن چھوڑ دے گے پھول سی ایک خاصی پر تمہاری زندگی کا چمن چھوڑ دے گے پھول سی ایک خاصی پر تمہاری موسیقی تم کو کہتا ہے کیا یہ زمانہ تم جرا یہ کہانی بھی سنتے آرزو ہی رہی ایک دن تم کچھ ہماری زبانی بھی سنتے کیا سنی تم جو ایسے ہی ہوتے پھر ہی اپنا چلن چھوڑ دے تے درد ہو تا جو کچھ بھی ہمارا تم یہ دیوانا پن چھوڑ دے تے موسیقی کس کا در لگ رہی ہو ہسی تم کس کا در لگ رہی ہو ہسی تم کاش اترے نہ غصہ تمہارا تم یہی چاہتے ہو تو پہتر اپنا اترے کا غصہ ہمارا ایک ذرا مسکرا کر تو دیکھو ہم یہ دیوانا پن چھوڑ دیں گے پھول سی ایک ہسی پر تمہاری زندگی کا چمن چھوڑ دیں گے پھول سی ایک ہسی پر تمہاری موسیقی 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 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کہاں جاریو نانی جہنم میں میں چھوڑے آؤں نہیں میرا مطلب ہے کہ وہ چک ہے نا اس میں گھر چھوڑے آتا ابھی اتنا بڑھاپا نہیں آیا جو میں چل پھر نہ سکوں تم کہاں بڑیو نانی بیسے بڑھاپا ہے بڑیچی لوگ سٹیا جاتے ہیں وہ اب کندن کی ماں کو دیکھ لو بلکل سٹیا گئی ہے بلا وجہ میری پیچھے پڑ گئی ہے کندن کی ماں کی آج لے کر تم مجھے باتیں سنا رہا ہے تیرا مطلب ہے میں سٹیا گئی ہوں تم بھی کمال کرتی ہو نانی تم کیسے سٹیا سکتی ہو تم تو رجلی کی نانی ہو نا رجلی کی نانی کبھی نہیں سٹیا سکتی اگر میں رجلی کی نانی نہیں ہوتی تو میں سٹیا جاتی یہی تیرا مطلب ہے نا پھر تو دوسری بات ہوتی نہیں میرا مطلب ہے کیا تیرا مطلب کچھ نہیں اگر آئندہ تونے مجھ سے بات کی تو اچھا نہیں ہوگا رجلی کی نانی ہوں تو کیا ہوا تو بھی سٹیا گئی تمہیں باغ پار سمجھا ہے اپنی زبان پر کابو رکھو نانی آج نہیں تو کل مان جائے گی اور کیا زبان پر کابو رکھو ذرا سی بات کہتا ہوں تو پاگر کتے کی طرح کاٹنے کو دورتی پھر وہی بات اپنے زبان مسکہ نہیں لگا جاتا ان کو ٹھیک کرنے کی ایک ترکیب ہے کیا کہ ہم دونوں بھاگ چلیں بھاگ چلیں نہیں تمہیں خلط نہ سمجھو رجلی دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں شادی کے بعد تم میرے گھر آو گی آو گی فرق سے کتنا ہے تم پہلے آجاؤ شادی بعد میں کر لیں گے بیچے تم کبھی نہیں سدھرو گی کیا سدھرو پادان کی بات میں نے کندل سے نہیں کی تھی اور نانے اسی پر پھگل ہوئی ہے اپنے پھر یہاں آگیا مجھے مجھے رجلی کو اور تمہیں نانے میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں کہا رجلی تم نے کہا تھا اس چڑیل سے کس چڑیل سے وہی کندل کی ماں میں نے نہیں کہا تھا دیکھا نانی اب صرف تم رہ گئی ہے نانی یاد کرو نانی ہو سکتا ہے کہ تم نے کہا ہو شاید یاد آیا نانی ہاں 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 میں نہیں کہا تھا دیکھو نانی بچوں بھی اتنا خفہ نہیں ہوتا اور میں میں تو وہی وجہ ہوں یہ نانی ہو نا بولو نا نانی بدلی تو نہیں جانتا تیرے لئے میں کیا کیا سپنے دیکھ رہی تھی میرے لئے سپنے او نانی او نانی بچوں 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 بچ بس یوں ہی اچھے تو ہے نا اچھے ہے پر پیسے بہت ہی چلو بجنی اچھا ہے میں بات میں آتے لگا ہوں ہماری بی بی کو کی دیکھا ایسا کرو پیلوان پہلے بمپر پہ بچیاں لگوالو اندھر میں بی بی دکھائی نہیں دیکھنا تسویر کچھ بانے کی کیا ضرورت تھی شادی کے بعد ہم ایسے مقام بھائیں گے ایک بھنگلا بنے نیارا لڑی بھئی لڑی کب 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 ملے گا دو کرا کبال اچھا اچھا و نا موسیقا 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 ہم مجھے بھی سہارہ دے کے اتار دیں سہارہ مجھے بھی مرنا ہے کچھے امر میں ارے سنونا یہ کچھے امروالے ہرے موسیقا موسیقا چلو 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 چھٹی کرنے کی کوئی ضرورت ہے چلو در چلو گئے بھی یا نہیں چلے جائیں گے دیکھ پچا جائے گے تو نانی کسے ہیں کبھی بہانہ بنا لے تو چلو چھواری بات کے کچھنا نہیں آتا یہ تو یقین آتا ہے وہ دوسر محبت کرنا کیا حائظ مزے اتنا موسیقی 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 یونہ موسیقی 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 جو ہے آپ کے انہیں یوں نہ دور کیجئے جو ہے آپ کے انہیں یوں نہ دور کیجئے اتنا حسن پہ حضور ناغرور کیجئے روکو زلف کو یہیں کابو دل پہ اب نہیں یہ دیوانا آپ کا زلفیں چھو نہ لے کہیں یوں نہ روٹ کے ہمیں مجبور کیجئے یوں نہ روٹ کے ہمیں مجبور کیجئے اتنا حسن پہ حضور ناغرور کیجئے یہ تو جانتے ہیں ہم غصہ تم نہیں سنم جاتے جاتے آپ کے تب تو رک گئے ختم کہیے ہے نہ دل کی بات کہیے نہ دل کی بات منظور کیجئے کہیے نہ دل کی بات منظور کیجئے اتنا حسن پہ حضور بیبی اگر یہ بیبی ہے تو میں ضرورت آگل واقعی میں پاڑا ہوں یہ دکھا تم بڑے بے شرم بے شرم کی صورت ایسی ہوتی ہے کیا بے شرم تو اوہ تو تمہارے نانی کہیں نہیں تو وہ اندر ہیں کندن کی اممہ ہے میرا مطلب ہے موس میں تو پشپا کی ماں کو دیکھنے آئی وہ یہاں نہیں ہے بیٹا یہ دو سو روپے لے اور سید گھنی رام کو دیا اور دیکھ سنبھال کر رکھنا کہیں پتے ہوتے نانی کسی باتیں کرلی ہوں نانی اچھا بچھلا نانی ارے تھیر بیٹھا چھوڑا حالوگا تو کھاتا جاں ایسا ہے بڑے مزے کا ہے نانی تُم نے بنایا نا رجمی نے بنایا ہے یہ کیے بنایا ہے اچھا بچھلا نانی دیکھ میں ڈاکھانے ہوا آتی ہوں تیرے ماما کو خط لکھونے میں لکھ دیتی ہوں تیرے لکھنے کا نہیں ہے تیرے اور وجہ کے بارے میں لکھنا ہے کل پہ بہت چمک رہے تھے لیکن آج کچھ بھائی صاحب کچھ فرق ہو گیا اب وہ تو میں کہہ رہا تھا فرق تو ہو گیا بڑے بندوں بھی نہیں ہوا کلے وہ بندے کان میں تھے اس کی لئے جانت چمک رہے تھے اس وقت آپ کے ہاتھ میں فرق نہیں ہے یہ تو ہے اچھا ہنے باند دو اچھا کیا وہ میرا بچوا 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 موسیقی موسیقی مجھے آنے کے لئے رجنی 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 مجھے معلوم ہے میں نے تمہیں بہت دکھ دیا میری جیب میں سے کس نے بڑوان نکال دیا تھا مجھے چھوٹ بولنے چھوٹو تم چھوٹ نہیں کہل رہے تھے میں چھوٹ نہیں بول رہا رجنی میرا یقین کرو رجنی میں تمہیں کیسے سمجھا یارگنے چھوٹو کچھ اپنے لئے سوچو کچھ میرے لئے سوچو یہ کیا کسے کیلئے سوچے گا نانی تمہارے روپے میں جوے میں نہیں ہارا تمہارے روپے چوری ہو گئے تھا میری قسمت کا چکر ہے قسمت کا کیا دوش ہے آپ نے ہی کیے کا تو پھل ہے نانی مجھے ایک موقع اور تو میں کہیں جا کر نوکری ڈھونڈ لوں گا اور تمہارے روپے لوٹا دوں گا روپے کا کیا آئے آئے ٹھیکی تو کہتا ہے لیلا بہن جگہ بدلنے سے نصیب بدل جاتے ہیں شاید وہاں جا کر سودھا جائے اچھا کرے گا تو اپنے لئے کرے گا میرا کیا ہے نانی ایک ایک وعدہ کرو جو 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 سپنے تم نے میرے لئے دیکھے تھے انہیں انہیں بھی ٹوٹنے نہ دیں رشنی روتی کیوں ہے سنا تو نہیں میں نے اسے وعدہ کیا ہے نانی نانی روپے روپے تو درگاپر کو جا 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 ہے یہاں جا جا آپ نے کمی ہے میں یہاں کی رہنا چاہتا جاں جاں تو چاہتا جب ہمارا بیعہ ہو جائے تو یہاں کے لوگ رشنی پر ہسیں کہ اس کا پتی جیل جا چکا ہے اور اس کی نظر سب کے سامنے نیچی ہو جائے نہیں رامی ایسا نہیں ہوسکتا یہ رجنی جب سے آئیوں میں سی بات کریں ہم رو کیوں رہی ہو چارلزن کی تو بات ہے گزر جائیں گے گزر جائیں گے پھر ہم ان دنوں بھی یاد کر کے ہاسا کریں گے آنکھ کی بیگم ایک تفہ ہم اس کو لا دو بس ایک تفہ ہاں ایسا ہے اب یہ جن اچھی طرح سے گزر جائیں ہاں یہ کیا ہے یہ راستے کے لیے میں نے میں چٹکیاں بنائی ہیں ہاں دیکھو چکچے جلدیں بھیجنا ہاں جاتے ساتھی بھیجونا مایا نہیں کرتے رجنی اللہ خوش بلد ساتھ ژی 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 موسیقی 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 ماما نے لکھا ہے دو سو روپے دھنی رام کو دے دینا میری طبیعت اچھی نہیں ہے تم کچھ دنوں کے لیے رجنی کو ساتھ لے کر یہاں آ جاؤ کیونکہ پڑھنا بیٹی میں نے ایک اچھے گھر میں رجنی کی بات پکے کرتی یہاں کی اچھے لڑکوں کی کمی ہے اپنے کندن ہی کلو کام دھندے سے لگا ہوا ہے جا کر معلوم کروں گی کیا بات ہے اے لو جا کر کیا کروگی رجنی آنکھوں کے سامنے رہے گی تو دل ٹھنڈا رہے گا میں تب چاہتے ہوں کہ رجنی آنکھوں سے دون ہو تبھی تو وجہ کا دھیان کیا تھا رام رام ابھی تک وجہ کا دھیان ہے تمہاری اکل کو تو بھگوان جانے کیا ہو گیا ہے چواری شرابی آوارا موسی اب تو اس کا پیچھے چھوڑ دو اے میرا اس کا کیا واسطہ میں نے کون اپنی بیٹی بیانی ہے میں تو تیرے بھلے کو کہتی ہوں بھلے کا زمانہ ہی نہیں خط کس کا ہے رجنی درگا پس سے وجہ کا تو کیا لکھا ہے اچھا تو ہے لکھا ہے اچھا ہوں دو چارچے کے نوکری کی بات چل رہی ہے موسیقی امید ہے کام نہیں چاہے گا جیسے ہی ٹھکا نہ ہو پتہ لگتوں گا اس سے کم تو ہوں لے بھی نہیں سکتے ہمارے ہاتھ کے پریوروں کو ایک سے دوسری ملتے ہیں تو میں کام بھی کب سے آموں خل سے لیکن دو چیزوں نہ خیال لگنا ایک تو یہ کہ بھوٹی پر شہاب بھی کرنا میں تو ایسے ہی نہیں کیتا ہوں اور دوسری چیز یہ کہ بہت دھکا نہ کرنا بہت اچھا جواب نہیں لیا کیوں رجلے مجھے رہنے کی جگہ پہ بھی مل گئی ہے ابھی تو یہ کمرہ ہے لیکن جب تم آ جاؤ گی تو یہ ہی گھر ہو جائے گا موسیقی 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 مل جائے گی اور مکان مفت میں مگر تُو ہو گیا دھو بی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھات کا وہ تو تھی ہی ایسی ایک کو سائی اور دوسرے کو بدھائی دو پیسے کی چھوکرو مجھے ساتھ آئے کے لیچان دو مجھے ساتھ آئے کے لیچان دو چاچی یہ خط پھر آیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا اب تم بتاؤ کہ لڑکے والوں کو کیا جواب تھی بیٹا میں زبردستی کرنا نہیں چاہتا زبردستی کی کونسی بات ہے آخر کب تک بٹھائے رکھیں گے ویجے کا بھی تو پتہ نہیں کہ وہ ہے کہاں نہ اس نے کوئی خط لکھا نہ اس کی خبر ملیں لیکن اس کیا معلوم کہ ہم یہاں کلکتے میں بیٹھیں گے یہ گھر بہت اچھا ہے اگر یہ لڑکا ہاتھ سے گیا تو یہ تو ٹھیک ہے مجھنے سے پوچھ رہے ماما سے قیدر میں کہیں بیانی کریں بیٹا بیٹا تجھو کوئی مجبور بھوڑے ہی کر رہا ہے تو پھر اتنی جلدی کیا ہے راجگر چل کر معلوم تو کر لیں اب ماما بھی اچھی ہو گیا ہے وہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں سیاد یہ تو تیری وحیب ہوگی جہاں تو کہیں گے راجگر چلتے ہیں ساید دیجئے کہ کوئی اچھے خواب دیجئے تیسر 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 یاد آ گیا لڑکی کا نام تھا رجنی چا ہو گیا بھائی کچھ نہیں کیا لڑکا تلاش کیا تھا کیوں کیا کہا رجنی کی قسمت اچھی تھی ورنہ چاچی تم نے تو ڈبونے کا پورا انتظام کر دیا تھا لیکن لڑکا تو اچھا تھا بہت اچھا شرابی جواری نہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے وہ جواری نہیں ہے جواری تو لوگ ان کو اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ کہو کہو چھپ کیوں ہو گئی اور وہ دھار میں پکڑے کیسے گئے تھے لیکن وہ شرابی نہیں تمہیں کیا مال ہوگا نہیں دیکھا ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تب یقین آئے گا ایک مرتبہ حوالات بھی جا چکے ہیں اور پھر پولیس ان کے پیچھے ہے پولیس یہاں آیا تھا کندن سے مار پٹائی ہوئی اور پولیس کے ڈر سے بھاگ گیا کہاں وہ لڑکا کام دندے سے لگا ہوا عزت دار اور کہاں یہ شرابی اور جواری اور معلوم نے کیا کیا گھن ہوں گے اس میں یہاں رہ کر اب کیا کرنا ویجے اب یہاں نہیں آئے گا جو ہم پہ گزرتی رہے تنہا کسے سمجھائے تنہا کسے سمجھائے تم ہی تو نہیں ملتے جائیں تو کدھر جائیں جائیں تو کدھر جائیں موسیقی سمجھا ہے نہ سمجھے گا کس غم کو یہاں کوئی ہے بے دردوں کے باتتی ہے ہم درد کہاں کوئی جو صرف تمہاں رہاں ہے وہ دل کسے دکھنا ہے جو ہم پہ گزرتی رہے تنہا کسے سمجھائے تنہا کسے سمجھائے موسیقی جب جانے وفا تیری پر قط نہ ستھائے گے موسیقی وہ صبح کب آئے گے وہ شام کب آئے گے کب تک دلنا دعاں کو تم مالوں سے ذہن آئے تم مالوں سے ذہن آئے تمہیں تو نہیں ملتے جائیں تو کدھر جائیں جائیں تو کدھر جائیں موسیقی آجا کے نابت کے مٹنے کوہ تصویر آجا کے نابت کے مٹنے کوہ تصویر تہرے نگاہ پہ اور کامے دھندے لے بس میں نہیں بلنوں موسیقی 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 بس میں نہیں بلنوں موسیقی 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 جو ہم پہ گزرتی ہے موسیقی 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 بیچ کا پتہ پان کی بیگم ہے لگا دو آہا لگا دو دانے ہاتھ والا پان کی بیگم ہے نائن 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 بیچ کا پتہ لگا دو دگا دو آنگو شیر ایک مقت میں اور باٹو بیچ باٹو نائن 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 کنائن کنائن چل ہٹ نکالو چالی سر پیار نائن کنائن آر خلو آر خلو آر خلو آر خلو آر خلو اس سے کیا مطلب تا ممتع با تا کیا ہووا کچھ گوا ہے نی دمائی تا کھلتا کیا ہو نیکی اکم میں نہیں سمتا نکال چالی سبھے ورنا 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 موسیقی 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 اب یہ خون بند نہیں ہو نہیں مگر ابھی بند ہو جائے گا میلے پاس اسے بند کرنے کی بڑی اچھی دوا ہے شراب ہے ہاں اس سے زخم پھر جاتے ہیں لو تم بھی پیو کبھی پی نہیں بہت پریشان معلوم ہوتے ہو پریشانک جیار کہاں ہے وہ لڑکی کال لڑکی لڑکی نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہے پر تو ضرور پیو اس سے دل کے زخم بھی پریادے ہیں ہاں ہاں سچ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اس سے دل کے لکھ آپ پیτارا لے ہیں در ایرہا در ایرہا پیگر در ایرہا در ایرہا تم یہاں آرام کرو لو یہ بسکت کاؤ بس کاؤ باپس تو ہوگی نا میں آئیں گی کون استا是 ضرور آئیں گی اگر آگے تو آگے یار تو مجھے بہت پسند آئے ہو اس گھر کو اپنے گھر سمجھے پر گھر ہی کیا ہم سب تمہارے ہیں استاد ایک نئے آدمی کو بغیر دیکھے بھالے یہاں بولانا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا نہیں نہیں ایسے ہی کہہ رہا تھا آرے وہ آدمی بہت بڑھی آئے اچھا لکھ سب ایک کام کر ذرا جا کے دیکھ تو یہ جاتا کہا ہے یہ جا رہا تھا لوگ سب میرے کھر پھر گھر 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 گھ اچھے داری چلاتا ہے تو کیا کمال ہے ہر کوئی چلا سکتا ہے بھائی صرف گالی چلانے کی بات نہیں ہے میں آدمی کو پہشان کروں تمہیں اور اس میں کیا نظر آگے دل اور دل میں ایک لڑکی مردو کا کیا جب ہی کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے اسی کیلئے مر جائیں گے دوسری صورت زرہ اچھے سے دیکھیں کہ اس کی پیچھے ہو لیے ایسی بات نہیں اچھا اگر دو منٹ میں میں نے آپ کے ویجے کی طبیت این غین کر دی تو جی ہاتھ کنگن کو آرچی کیا ہے کر کے دیکھ لو میں نے بڑے بڑوں کی توبہ توڑ دی ہے زور چو جاؤں اپنے ہی کو لو جی ہماری بات کچھ اور ہے ہم تو جی ہاں جی ہاں اچھا ہو گئی ہماری تمہاری شر بورا تو نہیں مانے جی نہیں مگر وہ آیا گئی نہیں ویجے شبنم دے دی تمہیں تو ٹھیک سے تاریخ کرنا بھی نہیں آتا مجھے کہیں میری نظر میں آلا جائے اچھا تمہیں اتنا حقیق ہیں آج تم کتنے ہنسی ہو ہی میرے دل سے تو پوچھو اچھ تم کتنے ہنسی ہو یہ میرے جل سے تو پوچھو یہ نظر کتنی ہے قاتل کسی بسمیل سے تو پوچھو اچھ تم کتنے ہنسی ہو یہ میرے جل سے تو پوچھو یہ نظر کتنی ہے قاتل کسی بسمیل سے تو پوچھو اچھ تم کتنے موسیقی کہیں جو ذات ہوتے حسن تیرا اور شباب اپنا زمانہ ڈونڈتا رہتا نہ ملتا یہ جواب اپنا نہیں تو کس لئے پیار یہ نگاہیں جو تھی ہیں میرے چہرے سے مچل کر میرے چہرے پہ رکھی ہے میرے چہرے سے مچل کر تیرے چہرے پہ رکھی ہے آج تم کون ہو کیا ہو زرہ محس سے تو پوچھا زرہ محس سے تو پوچھا آج تم کس میں ہنسی ہو یہ میرے چل سے تو پوچھا یہ نظر کسی ہے قاتل کسی بسمیوں سے تو پوچھا آج تم کتنے آدھا کے پچھلے ہاتھ ٹوٹے اُسائے پان مہد سے جگر میں آگتی بھڑتی دعا اُچھنے لگا دل سے کوئی کہتا ہے کھہر جا ارکات کوئی کہتا ہے کھہر جا ارکات ارکات دل سے تو پوچھا اگر میں ہے دل سے تو پوچھا آج تم کتنے ہنسی ہو کی میرے دل سے تو پوچھا یہ نظر کتنی ہے تا تل کس بسمیوں سے تو پوچھا آج تم کتنے کیوں سر تھار گئی نا آدمی نہیں پتھر ہے بولو چاچی تمہارے کہنے سے راجگر بھی ہو آئے اور اب کلکتے بھی واپس آگئے بتاؤ اب کب تک وجہ صاحب کا انتظار کرنا ہے بولو چاچی مجھے بڑا پریشان نظر آتا جانے اس لڑکین اس کے ساتھ کیا کیا ہے لڑکی چھوڑ کر چلے گئے ہی ہوگی اور کیا ہوگا لڑکیاں سو ایسے کرتے ہیں بڑا بڑا لڑکا مجھے تو اس پر بڑا ترساتا ترساتا تو تو کیا کرے گا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تل بیٹ تل بیٹ ارے بھا تم یہاں بیٹھی ہو اور ہم نے تمہارے لئے ساری دنیا چھان ماری کیوں ہاں ارے بھئی تل کے دیکھو کہ سب وہ یہی پوچھ لوگ اوٹھو اوٹھو میرا سہارا دن شام بھراش یہاں ارے کیا آجاز کروگی کیا لایازن تمہارے لگے مزا آ جائے گا مزا ہاں مزا مزا اوٹھو موسیقی بات مت بناو میں نے سب کچھ سنجیا ہے اس آدمی نے تم سے نہیں کہا تھا دیکھو میں تمہارے لئے چیال آیا بولو کہا تھا یا نہیں مگر اسے رشنی میری سمجھ نہیں آتا آج کیوں سمجھ میں نہیں آتا کوئی کہانی بنا لو تم تو بنارسی بھائی کو بنارسی داد بنا سکتے ہو تمہارا پیچھیک آدمی چاکو لے کر دور سکتا ہے تم جوا میں روپے ہار کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارا خطرہ کسی نہیں نکالیا رشنی تمہارا ملتا ہوں میں نے کسی کی بات کا یقین نہیں تم کو ہر چیز میں بے کر توجہنا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تم کیا ہو تم نے خود ثابت کا دیا کہ ترس کتنے نیچ ہو لکشمان 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 دروا نہ کھولو تمہارا دوست تمہاری غائدہ نے نہیں لیا میں کوئی سننا نہیں جاتی مجھے تم سر نفرت ہے میں تمہاری شورت اکدیشن نہیں جاتی موسیقی ایسی تیرا ماما تجھے تناش تننے گیا ہے مرد تو نہیں دیکھی راستہ بھول دیکھی تُو آئی کس جس سپ وجی صاحب کے ساتھ آرے وجی 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 اچھا ہوا تم مل گیا لاو شنا تُو یہاں کلگتی آ گیا ہے کہاں کام کر رہا ہے میں یہاں کالی گھارٹ میں استاد خوشی رام کے کار خانے میں کام کرنا آ اندر آ اب ان کو یہاں آنے کے کوئی ضرورت نہیں مرچی کیا کہ رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ تو وہ ویجا ہے مجھے معلوم ہے مرچی کیا تو پاگل ہو گئی ہے پاگل ہو گئی تھی اب ہوش میں ہیں مجھے معلوم ہے کیوں دوست مدر آلیا ہے آہے کیا بات ہے تو مجھے کیوں لیا ہے تو مجھے کی طلایا تھا وہ تمہارے بلٹوں کو میں تصویلی تھی کیوں کہ یہ میں شک ہو گیا کیا مجھے کی طلایا تھا مجھے تو میتنے نہیں پینا چای کیوں کیوں مجھے 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 بیجا تمہارا پاس ہے میرا پاس ہے کھول یہ پاس ہے وی اس میں یہ پیسے ہیں پیسے ہاں اور یہ خط ہے پڑھو ویجیب مجھے تمہارا پرس ایک جگہ پڑا ہوا ملا اس میں دو سو روپے تھے وہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں رجنی کی نانی راجگر آئی تھی ان سے تمہارا پتہ مالک ہوا تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ مہینہ بڑھ ہوا پڑھو پڑھو رجنی کا بیعہ ہو گیا تمہارا کندل کھاں گھر ہو راجگر مجھے ایک حساب چکا بیجے بڑے غصے میں بھی آئے ہم لکھ لکھ میرا ہاتھ چھوڑ لکھ ملے میں رجنی کے دو سو روپے میں نے چھرایا تھا رجنی کے دو سو روپے میں نے چھرایا تھا اب اس خط کو چاٹ خط سے کیا ہوگا ارے اس نے تو بیاء کر لیا کندن ٹھیکی دائرام رشنی کا بیاء رویشن کر سپروائزر سے ہو گیا اور بجے آوارہ شرابی جواری کو اپنی بے گناہی کا ثبوت مل گیا برابر ہو گئے رامو یہ ٹرک سے خوشی رام کے یہ تلکتے پہنچا دیں میں جا رہا ہوں کہو رونے کو تو عمر پڑی ہے کچھ کام بھی تو کرنے ہیں تو کچھ رجنی سے ملنا اس پر کھڑ جائے گا رجنی سے کوئی دوشمنی تو نہیں کیا اے اسے ایک بار دیکھنا بھی گناہ ہے موسیقی 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 رجنی موسیقی رجنی تمہارے روپے لوٹا میں آیا موسیقی 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 اس وقت وعدہ نہیں ہو سکے میں نے سوچا یہاں ہی پہنچا دی یہ دیکھتے ہیں پھر تم بھی کمال کے آدمی ہو صرف روپے لوٹانے کے لئے راجگر سے یہاں ہے بھیجوا دیئے ہوتے ہیں بہیا بہیا کیوں آمچو خدا ہم بیٹھ گئی اندر آدمی بھگئے ہیں قضب ہو گیا چلو 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 کیوں آمچو جین بیٹھ specification کیوں گ collect موسیقی اگر میں نیچے ڈب جاتا تو لوگ مجھے بچانے جاتے یا نہیں چاجو جی ان کو سمجھائیے گھبراو من میں واپس آؤں گا کیا میں بھی نیچے جا سکتا ہوں تم تم نیچے آکے کیا کرو گے وہی جو تم کرو گے نیچے جان کا خطرہ ہے تو کیا ہوا اپنا رونے والا کون ہے موسیقی جیب نیچےرج הזה خیر موسیقی 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 اے کچھ آتی کان، بھلا بھلا اور یہ ہو گیا انجیکشن تب میری سابز ہوا آرام فید ہوتے رشید بھائی کوئی خدرے کی بات تconstant نہیں ہے مرتے ہیں بهترین آرزو میں موت آتی ہے، پر انہیں آتی کھڑ مات لایک اچھا اپنا کرجا چکا نہیں آیا تھا یہ کرتا کیا ہے؟ چل چلاتا ہے چل چلاتا ہے برا جیدار آدمی موسیقی 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 ویجے کی جیب سے رجنی کی دو سو روپے میلے میں میں نے چھوڑایا تھا موسیقی میری جیب میں سے کس نے پاٹوان نکال دیا تھا ویجے چھوٹ بولنا چھوٹ دے تم جوانی کھٹ رہتی میں چھوٹ نہیں بول رہا چلی میرا یقین کر رہا چلی تم اتنے ضلیل ہو گئے ہو کہ شراب پی کر لڑکے اٹھوا کر منگواتے ہو اچھوٹ کیسی باتیں کر رہی ہو میں نے تمہیں اٹھوا کر نہیں منگویا بات مطبنا میں نے سب کچھ سن دیا ہے اس آدمی نے تم سے نہیں کہا تھا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لیا ہوں بولو کہاں تھا یا نہیں جیسے موسیقی 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 بھابی موسیقی 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 میں یہاں کب تک پڑا رہوں گا دیکھو پھر وہی بات تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہے نہیں کوئی تکلیف نہیں بھابی بھابی تم رو کیوں رہی ہو کیا بھائیہ نے کچھ کہا ہے یار یہ محبت بھی بسیبت ہے آپ دیکھو رجنی تھوڑے دیر کے لئے یہاں رہی ہے اور میرے طبیعت اداس ہو رہی ہے تم سکھی ہو تمہارا کیا ہے کیا سوچنے لگے کچھ بھی کیا ناوکری چھوٹ جانے کا در ہے وہاں خبر کر دو وہ تو کب کی جا چکی ہے تو فکر کی کیا بات ہے ناوکریتے تمہیں یہاں بھی مل سکتی ہے بس جھٹ سے اچھے ہو جاؤ کب تک ایسے پڑے رہو گے ہاں میں کب تک آپ لوگوں پہ بوجھ بنا پڑا رہوں گے تم تو برا مان گئے میرا مطلب یہ نہیں تھا میں تو یار تمہارا دل بہلانے کے لئے یہ بلبل تر رہایا تھا میری نگاہ نے کیا کاملا جواب کیا انہیں کو لاکھوں حسینوں میں انتخاب کیا میری نگاہ نے کیا وہ آئے گھر میں بہار آکر گئی جیسے وہ آئے گھر میں بہار آکر گئی جیسے پیزاؤں میں پول کی ڈالی سے جھک گئی جیسے کچھ اس ودا سے کسی شوخ نے ہجاب کیا کچھ اس ودا سے کسی شوخ نے ہجاب کیا میری نگاہ نے کیا وہ ظلف ناز کھلے کھل کے کچھ ڈھلک سی گئی ستارے ٹوٹ پڑے چاند نیچھ ڈھلک سی گئی جو میں نے چہرائے جانا کو بے نکاب کیا میری نگاہ نے کیا کاملا جواب کیا میری نگاہ نے کیا یہ میرے گی تمہیں جو رنگ ہے نزاکت ہے یہ میرے گی تمہیں جو رنگ ہے نزاکت ہے یہ سب اسی نگاہ ناز کی نایت ہے کہ مجھ سے ذرے کو چمکا کے آفتاب کیا میری نگاہ نے کیا کاملا جواب کیا انہی کو لاکھوں حسینوں میں انتخاب کیا بیٹی بہت سوچ میں بیٹی ہو کیا بات ہے نہیں تو میں دو چاہ دن تمہیں یہاں نہیں آسکا میں نے سوچا آج بجے کو دیکھتا چلوں کیسا ہے وہ اب اچھے شاید اس وقت ہو رہی ہے تمہارے شہر کا اس کو تکلیف ہے تو تم پریشان ہو خدرتی بات ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دل ساتھ ہے ایک ہندوز طریقہ پتی اس کا بھگوان ہوتا ہے لیکن اگر کبھی شنکر کو یہ خیال آ جائے کہ اس کی بیوی غیر آدمی کے لیے اتنی پریشان ہے تو کہیں موسیقی 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 تشکام لیت مند کنی joking بھاوی کو آواز ڈیلی ہوتی ہے اب میں رجلی دیلی ہوں کی آواز دیتا پہلوار اب جہاں چاہو جا سکتے ہو میں آپ لوگوں کا شکریہ کسی ادا کروں گا اس میں شکریہ کی کیا بات ہے کن ساں شکریہ کیونہیں ادا کریں گے ہم نے انہیں زندگی کی مصیبتیں جنلے کیلئے پھر تو بتا لیا ہے اچھا رو اجازت دیتے دیکھ لیے رو فرم چرسی یار کس کے دم لگایا اور کس کے اس میں چرسی بن کی کیا بات ہے کوئی کام ہوگا نوکری ہی تلاش کریں گے نوکری تو ایک منٹ میں یہاں بھی مل سکتی ہے بات یہ کہ میرا دل ایک جگہ نہیں لگتا میرے پیر میں چکر پیر میں نہیں سر میں دونوں میں تم لوگ کیوں مجبور کر رہے ہو شاید کوئی ضروری کام ہو نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے معلوم ہے کوئی ضروری کام نہیں بھابی تم کہو تو شاید رک جائے وہ جا رہے ہیں کہو نا بھابی ویجے اگر ضروری کام نہ ہو تو رک جاؤ سب لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ہو ڈاکٹر صاحب آپ یہاں مل گئے دیکھیں نا یہ ہاتھ کو جنا چوٹ لگ گیا ڈاکٹر صاحب چھل گیا آئین لگا ویجے گیا یہاں ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ویجے آپ کو آدمی کیسا لگتا ہے کیوں مجھے تو ٹھیک لگتا ٹھیک لگتا ہے آپ کو اچھا صاحب رجلی سے پوچھ لوں پھر بتاتا ہوں آپ کو اچھا راکٹر صاحب چلتا اس بٹوے میں سا تصویر تم نے نکالی ہے جواب دو تم نے مجھے اتنا کمینہ اور ظلیل سمجھ رکھا کہ وہ تصویر بھی میں پاس نہ رہنے تھی تم مجھ تصویر کا کیا کرتے ہیں کچھ بھی کرتا تمہیں اس سے کیا میں تو تمہیں کچھ اور دکھانے آئے تھا لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رجلی تم نے بیاخ کر لیا گھر بسا لیا میں نے تو تم سے کوئی شکایت نہیں کی خیر تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا میں اب جا رہا ہوں مجھے میری تصویر واپس کر دوں میری پاس تصویر نہیں تم جھوٹ بولتی ہو یہ کیوں نہیں کہتی کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں وجی تم سمجھ نہیں سکتے میں سب سمجھتا ہوں میں سب سمجھتا ہوں ارے ہوئی کہاں کی تو یہ آرہی ہے شنکر تم کہہ رہے تھے کہ تم مجھے یہاں نوکری دلوا سکتے ہو بلکل دلوا سکتا ہوں میں نے سوچا کہ جب مجھے کہیں نوکری ہی کرنی تو یہیں کیوں نہ کروں یہ بات ہوئی نا سمجھ داری کی رجنی سنا تم نے اب یہ یہیں نوکری کریں گے نوکری تمہیں کل ہی مل جائے گی مگر یہ رہنگے کہاں یہیں اور کہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر رجنی تم کیسے باتیں کر رہی ہو رجنی دیوی ٹھیک کہہ رہی ہے یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا رہنے کا کیا آج ہاں ابھی تو تم رشید خا کے ساتھ رہ سکتے ہو وہ اکیلہ رہتا ہے بعد میں کورڈر مل جائے گا اور مگر رجنی تم نے بھی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی جن نہیں میں آپ نے ٹھیک کہا میں ذرا بھا جا رہا ہوں آج بھائی کھانا تو کھالو مجھے بھی بھوک نہیں رجنی تم نے ویجے کو ایسی بات کیوں کہتی اسے بھرا لگا ہوگا میں نے تو رو مات رو مات رجنی رو مات میں نے تو اس لئے کہا تھا لگ اچھا ہے شریف ہے تمہارے شہر کا ہے تم اسے اچھی طرح سے جانتی ہو منجو بھی اس کا بہت خیال کرتی ہے میں نے سوچا کہ اگر وہ یہاں رہ جائے تو تو آخر منجو کا بھی تو بیا کرنا ہے منجو کا بیا ویجے سے کیوں کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے معلوم نہیں کوئی خرابی ہے ویجے میں نہیں کوئی خرابی نہیں موسیقی 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 تمہارے ہاتھ پہر کیوں کہاں پہ رہے ہیں کیا مجھے برباد کر کے تمہیں پشتاوہ ہو رہا ہے میں نے تمہیں برباد نہیں کیا اچھا میں خود ہی برباد ہو گیا رہی صحیح ایک تصویر تھی وہ بھی تمہیں میرے پاس نہ رہنے دی میں نے ٹھیک کیا ٹھیک کیا اور اس طرح تمہارے خیال میں بیٹی ہوئی باتیں بھی ختم ہو گئی مگر میری زبان کو تم کس طرح بند کر سکتی ہو اگر میں تمہارے پتی سے کہہ دوں کہ تم اب میں ایک دوسرے سے پریم کرتے تھے تو تم ایسا نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتا تم نے کیا کچھ نہیں کیا ریجے 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 تو ایک جواری بدمہ شراب ہی ہے اس میں کونس اچھائی ہے جسے تم آواز دے رہی ہو ریجے سے تمہارا کیا آواز تھا ریجے نے جو تمہارا دل چاہت تم نے کیا اور اب جو بجے کا جی چاہے گا وہ کرے گا واہ 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 کتنی مجھے کی چیزیں بنی ہیں واہ بھادی ابھی تک بجے نہیں آئے آئے پھر گئے گا بھوپ نہیں تھی چلے گئے ہم اتنے دنوں کے بعد کام پر گیا تھا تھک گیا ہوگا میں اس کا کھانا وہیں پہنچا دوں گا بھوپ نہیں تھی نہیں کھایا اب پہنچانے کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں اپنا میمان ہے شاید بعد میں بھوک لگ جائے ہم واہ واہ مونک ملہا لگا بی جے میں تمہارا کھانا یہی لے آیا شکریہ اگر مجھے کھانا ہوں تو میں وہیں کھا لیتا ہے رجنی نے بھی منا کیا تھا کہ کھانا لے جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ نے غرط سوچا آپ یہ کھانا لے جائے میں آپ نے کھانا کا بھوک نہیں تم کیا کہہ رہا ہوں بیجے میں کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے نہ آپ کے کھانے بھی ضرورت ہے نہ آپ کی نہ آپ کی رشنی دیوی کی آپ یہاں سے تشریف لے جائیے تمہیں معلوم میں تم کس سے بات کر رہا ہوں مجھے معلوم میں میں رشنی دیوی کے پتی سپروائزر روی شنکر سے بات کر رہا ہوں کیوں ٹھیک ہے نا زبان سنبھال کے بات کرو بھی چاہے میں زبان سنبھال کر ہی بات کر رہا ہوں اور ہاں یہ بھی گل جائی ہے یہ اس کا حساب ہے جتنے دن میں آپ کے گھر مجبورن پڑا لیجئے کیا ہوا کچھ نہیں کیوں بھئیہ ویجے کو دہی بڑے کیسے لگے بہت اچھا اور حلوہ مجدو میرا دماغ بچ جاتا کیا ہوا ویجے نے آپ سے کچھ کہا بھئیہ بھئیہ کچھ بتاؤ گی بھی یا نہیں کیا بتاؤں وہ کہتا رہا اور میں سنتا رہا مجھے مجھے یقین نہیں آتا مگر اسے اس قدر نفرت کیوں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مگر بھئیہ چلی جائے یہاں سے چلا چلا چلی جائے 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 کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں موسیقی 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 وہی آنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہ گلے وہ شکوے شکایتیں وہ مزے مزے کی ہکایتیں مجھے سب ہیں یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو بغیر کھائیوئے کیوں جا رہے ہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا کچھ تو کھا لیجی کہتو جا میں نہیں کھاؤں گا کچھ مات کھاؤں میں تم سے خافا نہیں مجھے گھر چاہیچا میں تم سے کوئی شکایت کریں نہیں آئی ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے میں نے تم پر ظلم کیا ہے تمہیں حق تھا کہ تم مجھ سے بدلا لو رجنی تم مجھے اتنا ظلم سمجھتی ہو کہ میں تم سے بدلا جوں گا میں کل پاگل ہو گیا تھا نہ جانے تم سے کیا کیا کہتی ہے مگر شنکر سے میں نے کچھ نہیں کہا یاد ہے رجنی میں نے تم سے ایک دفعہ کہا تھا کہ تمہاری لاجپر میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں میں تمہاری بیزت ہی کراؤں گا میں تو تم ایک خط دکھانے آیا تھا اور رجنی وہ خط وہ خط بھی ایک بہانہ تھا میں تو صرف تم ایک مرتبہ دیکھنے آیا تھا مگر یہاں کیا آپ کچھ نہیں دیکھنا پڑا میں نے شراب ضرور دی تمہیں کیا بتاؤں کس لیے تمہاری تصویر دیکھ کر میرے دوست تمہیں اٹھا لائے تھے مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا اور تم نے فوراں یقین کر لیا کہ میں لڑکیاں مانگواتا ہوں میں اپنی صفائی دے سکتا تھا مگر تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا رجنی میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور زندگی بھر کرتا رہوں گا کیا آپ بھی یقین نہیں آتا مجھ سے تنی نفرت کیوں کرتی ہو میں تم سے نفرت نہیں کرتی بھاگوان کے لیے سمجھو تم مرد ہو تم آزاد ہو سب کچھ کہ سکتے ہو میں میں کچھ نہیں کہ سکتے مجھے اس دوراہے پر مت لاؤ دیکھو اگر میرے قدم ڈگبکا گئے تو کیا ہوگا میرا اکبر میں رجنی تمہارا ایک فرض ہے تو جس کے سہارے تم رہ سکتی میرا تو کوئی فرض بھی نہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں کہاں چرا جاؤں رجنی میں نہ یہاں رہ سکتا ہوں نہ یہاں سے جا سکتا ہوں کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی میں تمہیں کتا دکھ تیری ہوں نہیں نہیں رجنی تم سامنے ہو تو مجھ اب کوئی بھی دکھ نہیں دکھ کا زمانہ تو اب آ رہا ہے جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا میں تمہیں ایک مرتبہ جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں رجنی اور بس ہی 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 کبا کچی بہنم موسیقی شنکر بابو کھا چھے مادر میں ہوں کانکر شنکر بابو کھنے ہیں معلوم نہیں بیٹا کون کا ہاتھ شنکر بابو تیرا نمبر میں تھے وہ بیٹھ کے چار جگہ سے کھدان بیٹھ گئے سات آدمی تو میرے سامنے مر گئے معلوم نہیں کون کہاں ہے گوڑا رو نہیں رجنی میں شنکر کو لے کر آتا ہوں گوڑا تو کب میں وہ کھ ISS شکار شکار جب میری تلاش ہے ہاں میں تمہیں ڈھونگا کیوں میں اس کا انتظام کرنے آئے تھے کہ میں زندہ بچ کے نکلنا آئے میں تو تمہیں بچانے آئے تھے بچانے آئے تھے یا کہ گدھال دیکھ کے ارادہ بدل تو تمہارا اور رجی کا کیا قصہ ہے کوئی قصہ نہیں تم چھوٹ بولتے ہو مجھے سب بتا دیا ہے دیوی سمجھتا تھا وہ وہ کلم گنی کن کا دوار دوار کلیل کچھ سے تو آگی تو کہہ رہا تھا کہ تیرا اور رجی کا کوئی واستہ نہیں کی طرف داری کیوں کر رہا ہے اچھا وہ تو یہیں آ گیا کچھ آہ تاکتو کچھ mai گا تاکتو سبت اجنہ تاکتو موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 چچا جی دیکھینے کیا ہو گیا ہے شنکر ہوش میں آؤ یہ تم کیا کہہ رہے ہو داکٹر صاحب میرا موہ مت کھلوائی ہے چو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ اچھی طرح سے جانتی ہے ایسا مت کہی میں کچھ نہیں جانتی ہوں تو کچھ نہیں جانتی تم بہت بھولی ہے اچھا تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا یہ ویجے کون ہے جو تیرے پیچھے راجگر سے یہاں آیا تیرا اس سے کیا تعلق ہے جب تک یہ میرے گھر پر تھا منجو کے وجہ سے تجھے موقع نہیں ملا سیسا ہی یہ گھر سے نکلا تو تھوڑا اس کے پاس آکے پہنچیں وہاں تم دونوں میں کیا سلا ہوئی مجھے معلوم نہیں مگر میں جانتا ہوں تم کچھ نہیں جانتے جنکر میں تمہیں پوری کہاری سناتا ہوں کبھی کبھی میں رشنی دیوی سے بیاء کرنا چاہتا تھا مگر میں آوارا بچلن آدمی ہوں یہ مجھ سے نفرت کرتی تھی انہوں نے انکار کر دیا میں نے بہت کوشش کی مگر انہوں نے ہاں نہیں کی اور ان کا بیاء تمہارے ساتھ ہو گیا اس دن اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں تو جان سے مار دوں گا شنکر شنکر میں اس لیے یہاں آیا تھا اب تک موقع نہیں ملا تھا لیکن لیکن آج مل گیا میں تم کو ختم کر دینے کے لیے ہی کھدان میں ہوترا تھا میں میں اپنا کام پورا کر لیتا لیکن وہاں کچھ لوگ آگئے ہیں اور تمہاری جان بچ کے یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم تو ان کو بچانے گئے تھے وہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو یہ سچ ہے کہ یہ تمہارے پاس کھائی تھی ہاں یہ میرے پاس آئی تھی اپنے صحاب کی بھیگ ماننے میں نے ان کو تھنکی دی تھی کہ میں تم کو جان سے مار دوں گا شنکر یہ میرے پاس منت کرنے آئی تھی کہ اگر مجھ میں مجھ سے ذرا سی بھی اچھا ہی ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں اور ان کو گھر نہ اچھا رہا ہوں میں میں نے ان سے جھوٹا وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں بچا کرنا ہوں گا تاکہ یہ مجھے کھدان میں جانے سے روک نہ سکے اور اس بچاری کو یقین ہو گیا اس سے کیا معلوم تھا کہ اپنے پتی کے جان کے لیے فید مانگنا نہیں اس کے صحاب کو جار دے گا اس کی زندگی تبا کر دے گا یہ ہے پوری کہانی شنکر شنکر میں زندگی میں پہلی مرتبہ سچ بول رہا ہوں میں میں بھوان کی سوگن خادر کرتا ہوں تمہاری پتی کنگا کی طرح پویتر ہے سیدہ کی طرح پاک کیا ہوا ڈاپٹر صاحب کیا ہو گیا کیا ہوا ویجے اپنی کہانی ختم کر چکا مجھے ماف کرتا ہوں میں نے تم پر شک کیا رشت ماف کرتا ہوں ویجے سچ کہہ رہتا ہے مرتے وقت کوئی جھوٹ نہیں بولتا تُم اس کو کھیل سمجھے ہو مگر ایک دن دکھا دیں گے ملتے 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 موسیقی